بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں بیت الحمد نامیگر کس کس کا ہوگا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھول قبض کیا ہے وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انہا للہ وانہا الیہ راجعون پڑا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناو اور اس کا نام بیت الحمد کا گھر رکھو امام ترمیزی کی حدیث ہے وہ لوگ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں یہ دعا پڑا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کریں اور اس کا شکر ادا کیا کریں نراز کی کا اظہار نہ کیا کریں نہ شکرے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسان نہیں ہیں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری امانت تھی ہم نے تیرے پاس پہنچا دی اب اسے تو جنت الفردوس میں داخل فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ